یہ غالباً پانچ جولائی انیس سو ستتر کی بات ہے جب ایک فوجی آمیر جنرل محمد زیاؤلحق نے اپنے ہی محسن زلفکار علی بھٹو کی حکومت پر شبہ خون مارا اور انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کتنی عجیب بات ہے کہ اس وقت کے وزیر آزم زلفکار علی بھٹو نے سینئر فوجی افسران کو نظر انداز کرتے ہوئے جنرل زیاؤلحق کو چیف آف دی آرمی سٹاف کے منصب تک پہنچایا تھا تب شاید انہیں یہ علم نہیں تھا کہ انہوں نے جس شخص پر احسان کیا ہے وہ ہی آگے چل کر ان کے زوال کا سبب بنے گا بھٹو صاحب اس جنرل سے اقلاس کے ساتھ پیش آتے رہے اور اسی طرح جنرل بھی جھک جھک کر انہیں سلام پیش کرنے کے ساتھ منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش کے تانے بانے بنتا رہا بلاخر پانچ جولائی انیس سو ستتر کو وہ موقع اس کے ہاتھ آ گیا اور اس نے شب خون مار کر ناصف جمہوری حکومت کو ختم کر دیا بلکہ اپنے محسین ظلفکار علی بھٹو کو ان کی رہائش کا ستر کلفٹن سے گرفتار کروا لیا اس دن کے بعد سے ظلفکار علی بھٹو کا ایک قدم جیل کے اندر اور دوسرا عدالتوں میں نظر آیا اور انہیں ترہاں ترہاں سے جیل کے اندر اور عدالتوں میں رسوہ کیا جاتا رہا مگر اس کے باوجود اس عظیم شخصیت کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا اور وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنی سچائی پر ڈٹے رہے انہوں نے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کو ترجیح دی اور آخر کار اپنیل کے مہینے میں عظیم ہستی اور عظیم لیڈر ظلفکار علی بھٹو کو اچانک ہی سزائے موت سنا دی گئی یہ وہی ظلفکار علی بھٹو تھا جسے جنرل زیاؤلحق کے حکم پر راولپنڈی ڈسٹرک جیل میں قید رکھا گیا تھا اور ترہاں ترہاں کی عذیتیں دے کر اس کے حوصلے شکستہ کرنی کی کوششیں کی جا رہی تھی مگر اس کے حوصلے بلند تھے کرنل رفی الدین نے اپنی کتاب بھٹو کے آخری تین سو تیس دن میں تحریر کیا ہے کہ جیل سپریڈنٹ نے ظلفکار علی بھٹو کے سلمی شام ساڑھے چھے بجے ایک شخص کے ساتھ دورہ کیا جیل اہدیدار نے پی بی بی کے بانی کو فرش پر لیٹے ہوئے پایا تو اس نے ظلفکار علی بھٹو کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پہلے ان کا نام پکارا اور پھر فانسی کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا عدالتی احکامات کے مطابق 18 مارچ 1978 کے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آپ یعنی ظلفکار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے جرم میں پھانسی پر لٹکایا جائے گا آپ کی سپریم کورٹ میں درخواست 6 فروری 1989 کو مسترد کر دی گئی اور نظر ثانی درخواست کو 24 مارچ 1989 کو رد کیا گیا صدر پاکستان نے اس معاملے میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اب آپ کی فانسی کا فیصلہ کیا گیا ہے جس پر اس باہمت انسان نے اپنے حوصلے بلند رکھتے ہوئے اپنی بیوی نسرت بھٹو اور بیٹی بیرنظیر بھٹو سے آخری ملاقات کی خواہش ساہر کی بیگم نسرت بھٹو اور بیرنظیر بھٹو اس وقت سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظرے بند تھیں تین اپریل کو شہید بھٹو سے ان کی ملاقات کرائی گئی جو نصف گھنٹے سے زائد جاری رہی اس دوران بھی بھٹو شہید انتہائی پرعظم تھے اور وہ حوصلے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور بیٹی سے اہم امور پر تبادلہ خیال کرتے رہے اور ساتھ ہی انہیں دلاسے بھی دیتے رہے ملاقات کا وقت ختم ہوا دونوں ماں بیٹی انتہائی غمزدہ انداز میں باہر آئیں مگر زلفقار علی بھٹو کے ماتھے پر کوئی شکن تک نہیں آئی انہوں نے حضب معمول شیو اور غسل کیا کپڑے پہنے اور فانسی کے وقت کا انتظار کرنے لگے کیونکہ بہار کے موسم میں فانسی کا وقت صبح چار بجے متعین ہے لہٰذا وہ عبادت میں مشغول ہو گئے اچانک رات کے دو بجے سپریڈنٹ جیل چودری یار محمد ڈسٹریک میجیسٹری ایٹ سید مہدی میجیسٹری ایٹ درجہ اول بشیر احمد خان سینئر سپریڈنٹ پولیس راولپنڈی جہاں زیب برکی دبے قدموں کال کوٹری میں آئے اور انہیں فانسی گھاٹ کی جانب لے گئے اور پھر ٹھیک رات کے دو بجے میڈیکل افسر ازغر حسین کی موجودگی میں جلاد تارہ مسیح نے صرف دس روپے کے معوضے پر اس عظیم شخص کو تختہ دار پر لٹکا دیا فانسی کی خبر کو خفیہ رکھا گیا اور پھر فوجی حکام نے تدفین کی تیاریاں شروع کر دی میت کو جیل میں غسل دیا گیا اور اسے تابوت میں بند کر کے ائر فورس کے میڈیم رینج تیارے سی ون تھرٹی کے ذریعے سکھر ائرپورٹ روانہ کر دیا گیا پائلٹ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے جہاز میں ظلفکار علی بھٹو کی میت ہے لیکن اسے جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا تو اس نے میت کو آگے لے جانے سے انکار کرتے ہوئے جہاز کو سرگودھا میں لینڈ کرا دیا جہاں سے ایک اور پائلٹ نے جہاز کو سکھر پہنچایا پھر سکھر ائرپورٹ سے اس عظیم ہیرو کی میت دو ہیلیکاپٹر کے ذریعے جن میں سے ایک پر فوجی حکام سوار تھے اور دوسرے پر میت تھی گڑی خدا بخش روانہ کی گئی جہاں فوج نے پہلے ہی غیر اعلانیہ کرفیوں نافذ کا لکھا تھا دونوں ہیلیکاپٹرز میت کے حمراہ صبح سات بجے وہاں پہنچے وہاں کے مارشاللہ ایڈنیسٹریٹر برگیڈیر سلیم تھے جنہوں نے بھٹو خاندان کے اہم رکن مزفر علی بھٹو سے میت کی تصدیق کروا کر صرف دس منٹ میں میت کی تدفین کا حکم دیا مگر چونکہ بھٹو شہید کی پھانسی اور میت آنے کی خبر گاؤں بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی لہٰذا لوگ تمام پابندیاں توڑ کر گھروں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے فوجی حکام پر زور دیا کہ ہم میت کو اپنی روایت کے مطابق تفن کریں گے بلاکر فوجی حکام گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے جس کے باعث جزت خاکی کو زنان خانے میں لے جایا گیا جہاں شیری امیر بیگم مزفر علی بھٹو مولا بخش بھٹو اور بھٹو شہید کے منجر عبدالقیوم خان نے میت کا آخری دیدار کیا بقول عبدالقیوم خان بھٹو شہید کی گردن پر فانسی کے آثار کے بجائے سینے اور گردن پر زخم کے نشانات تھے پھر زنان خانے میں آخری دیدار کے بعد مولا محمود علی بھٹو نے نماز جنازہ پڑھائی اور باوجود پابندیوں کے جنازے میں لگ بھگ پندرہ سو افراد نے شرکت کی اور ٹھیک دن ساڑھے دس بجے شہید بھٹو کو لہد میں اتار دیا گیا یہ وہی دن تھا جب زلفکار علی بھٹو مر کر بھی زندہ ہو گیا اور کیونکہ وہ عوام کے دلوں میں زندہ تھا لہٰذا ہر سال لڑکانہ کے علاقے گڑی خدا بخش میں ان کی برسی منانے کا سلسلہ چالیس سال گزرنے کے باوجود اب بھی جاری ہے خاندان کے اس آبائی قبرستان میں زلفکار علی بھٹو کے ساتھ ساتھ ان کی زوجہ محترمہ بیگم نصرت بھٹو ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو ان کے صاحبزادے میر مرتضی بھٹو اور شاہنواز بھٹو شہید بھی مدفون ہیں یہ برسی کوئی عام برسی نہیں بلکہ ایک ایسی برسی بن چکی ہے جس میں ملک بھر سے لاکھوں مرد اور خواتین شرکت کر کے اپنے قائد محترم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور لوگوں کا اپنے قائد سے لگاؤ اور محبت کے ساتھ ان کے نظریات سے گہری وبستگی دیکھنے کو ملتی ہے